اسکار آدھا میں ارجون آپ کا جے کے سی نیوز میں سواہد کرتا ہوں اور ساتھ میں اپنے فیس بوک پیج دا ڈیلی ہندوستان پہ بھی آپ کا بہت بہت سواہد کرتا ہوں ہم بھلیسا کی چھوٹی سی چھوٹی خبر اور بڑی سے بڑی خبر پر نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے زمین تلے آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سی روڈ اور یہ روڈ کہیں اور نہیں پورا اکشتر ہے ہمارے بھلیسا کیا وہاں بن رہا ہے اور میرے ساتھ آپ کیول جی کو بھی دیکھ رہے ہیں جو کی ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں اور اس پنچائد کے سرپنچ بھی ہیں بھلیسا کے سبھی لوگ بلکہ باہر بھی ان کو اچھے سے لوگ جانتے ہیں کافی سوشلی ایکٹیو رہتے ہیں تو سرپنچ صاحب بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے گاؤں میں مجھا آ جاتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی سالوں بعد میرا یہاں آنا ہوا اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کی روڈ کی جو کنڈیشن تھی بہت خراب تھی اور کچھ دنوں پہلے ہی ہم یہاں پر آئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ روڈ پہ جو ہے سب سٹینڈر کام ہو رہا تھا تو ہم نے آپ سے اس کے بارے میں بات بھی کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں ہم کچھ کر رہے ہیں آج بہت اچھا کام ہمیں دیکھنے کو مر رہا ہے تو تھوڑا میں بتائیں اس کے بارے میں کہ آپ نے کچھ اس کے بعد اس پر شاید کیا ہوگا تو تب ہی مجھے لگ رہا ہے کہ آج یہاں پہ اچھا کام ہو رہا ہے ارجون جی میں آپ کا دھنیواد کہنا چاہوں گا اور آپ کے چینل کا کہ آپ مطلب فارفلانگیز کے مارک کے ان ایشیوز کو اٹھاتے ہو سٹارٹنگ میں آپ نے بھی ہمارا ساتھ دیا یہاں کے کوئی ایشیوز تھے کچھ سب چینڈر میڈیل یوز ہو رہا تھا لیکن ہم نے جو اتھارٹیز ہیں ان تک بات پہنچائی آپ کے چینل کے مدیم سے بات پہنچی ہم نے ریپرزنٹیشنز دی اس کے بعد آپ دیکھیں خودی کام کس لیول کا ہو رہا ہے ابھی کام اچھا ہو رہا ہے تو جب اچھا کام ہو رہا تو ہم ہمیں پرچھنسہ کرنی چاہیے آپ نے کہا کہ ہمیں پرچھنسہ کرنی چاہیے اور صحیح بھی ہے کیونکہ ہر جگہ ہم ٹانگ کھیچیں گے تو شاید ہماری ڈیویلپنٹ نہیں ہوگی لیکن میں تھوڑا کیمرہ میرے سے چاہوں گا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ اگر آپ پرد دیکھیں گے اس کی تو بہت اچھی پرد یعنی کہ میرے ہاتھ دو ہاتھ سے زیادہ یہ پرد ہے اس کی لکھ کی بہت ہی زبردست اچھی لکھ یہاں پہ ڈالی جا رہی ہے اور ہم سرپنسہ امید رکھتے ہیں کہ آپ آگے بھی اس کام پہ نظر رکھیں گے کیونکہ آپ کی پنچائیت ہے تو یہ کام بار بار نہیں ہوتے ہیں تو آپ کس پرکار سے اس پہ نظر رکھیں کیونکہ اگر جس پرکار سے پہلے آپ نظر نہیں رکھتے تو شاید اچھا کام نہیں ہوتا یہاں پر لیکن ہم کہیں گے کہ آپ نے اچھا کام کیا اور آپ کی سرحانہ کرتے ہیں اس کام کے لئے اور آگے آپ کا کیا رہے گا آپ یہاں پہ روز آتے ہوں گے شاید ان سے تھوڑا بہت تو آپ ان کو بولتے ہوں گے کس پرکار سے کام ہے کیا نہیں دیکھئے اس روڑ پہ میں ڈیلی جلتا ہوں اور ابھی کافی مشکلات ہوتی کافی رفنٹ اف تھا تو آج دیکھ کے لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ہم سب لوگوں کو لوگوں کا کوپریشن بہت ضروری آتا ہے اور ہمیں پولٹیس کو چھوڑ کے جب ڈیولپنٹ کی بات آتی ہے تو سب کے کولیکٹیو لی ایفورٹس سے یہ چیزیں ہونی چاہیے اور سب کو آگے آنا چاہیے اب دیکھئے نظارہ کیا اچھا لگ رہا ہے پریشن نہیں ہوتی ہے پیشنٹس ہوتے ہیں یا کوئی ایسی پیشن نہیں ہو تو اچھا لگتا ہے ٹائم ہمارا بچ جائے گا ہماری گاڑییں بچیں گی تو ان کاموں میں پولٹیس کو چھوڑ کے سب کو سمجھانا چاہیے اور جہاں ہے جہاں اچھا نہیں ہے تو ہمیں بولنا چاہیے لوگوں کو کیور صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے اوپر اس پر لک نہیں ہو رہا ہے تو اس بارے میں بھی آپ نے بات کی کہ یہاں سے اوپر اس میں لوگوں میں ڈالا جا رہا ہے کچھ ایسی ان کے ساتھ بات ہی ہے آج یہاں پہ ایکسین پی ایم جے سوائی اے ڈیو لی جی صاحب سارے آئے تھے ان لوگوں سے میری بات ہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ٹمپیٹر جو ہے وہ ڈیپ ہو رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چار کلومیٹر ہم ڈال کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ٹائم بچتا ہے اس کے بعد ہم کنٹنیو کریں گا اور بھی کچھ ایشیوز ہوں گے تو کسی چیز کی کوئی کمید پریشانی یہاں پہ آتی ہے کوئی اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیے پریشانیاں تو کافی ہیں لیکن میرا جو فوکس ہے پرسنلی جو میرا فوکس ہے جو بیسک جو نیسیسٹیز ہیں پرائیمری ہیل سنٹر ہو گیا اس کے لیے بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں پرائیمری ہیل سنٹر کے لیے باقی پانی کے ایشیوز ہیں یہاں پہ ریپیرمنٹ کی ضرورت ہے ہم پائپ کو ریپیر کر رہے ہیں اور ہمارا ایک سب سے خوشی کی بات یہ ہے ہم نے ایفرس لگائی اور ہمارا ایک پروجیکٹ سنچن ہو گیا ہے پانی کا نائنٹی ایٹ مطلب ورن کروڑ کے آس پاس ہے تو آنے والے دنوں میں ساری سمسیہیں حال ہو جائیں گی میرا مین فوکس ہے بیسک نیسیسٹیز روڈ پانی بیجلی ان چیزوں کو سب سے پہلے دیکھ رہا ہوں میں باقی ہے ہم نے 14 ایف سی میں کافی ٹینکس پانی کے بنائے ہیں تو آپ یہ چیزیں آسان ہو رہی ہیں ہر چیز کو کرنے میں وقت لگتا ہے اور میں تو سب سے یہی گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ آپ آئیں کوپریٹ کریں جہاں آپ کو پراؤنس آ رہی میں آپ کے لئے کھڑا ہوں لیکن مجھے بتائیے جب گاؤں کی بات آتی ہے کون کس پارٹی سے بلاؤنگ کرتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا ہے جب آپ کی ڈیویلپمنٹ کی بات آتی ہے تو سب کو سامنے آنا چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ سامنے آئیں گے ایسی بات نہیں ہے کوپریٹ بھی کرتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہیں کوپریٹ کی تو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پنچائیتوں میں ہم بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو روکنے کی کوشش نہ کریں ٹھیکے داروں پر پریسرائز کرنے کی کوشش نہ کریں بہت ساری میڈیا پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور ان کو پریسرائز کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آپ ضرور ہم ان سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں وہ چیزہ ہم اجاگر کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں ہم لوگوں کو جو ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سنیوگ کرنا چاہیے تاکہ جلد سے جلد یہ کام پورے ہو جائیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے سرپنج صاحب کی ہم اڑنگیں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بجے سے کیا ہوتا ہے کئی سالوں تک کام ڈیلے ہو جاتا ہے جس میں کہیں نہ کئی پبلی کا نقصان ہوتا ہے تو یہ شاید آپ بھی مانتے ہوں گے ارجوان جی آپ نے بہت ہی اچھا کوششن پٹ اپ گیا ہے مجھے یہاں پہ لیگ پولنگ زیادہ ہے اور یہاں چھوٹے پارٹیز میں لوگ بڑھ گئے ہیں تو جب بھی آپ ڈیلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان کو دکھ رہا ہے کام اچھا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کا نا وہ کرتے ہیں اس سے انسان ڈیموریلائز ہو جاتا ہے کرتیزم بہت ضروری ہے کیونکہ ڈیموکریسی ہے جب تک کرتیزم نہیں ہوگا آپ کا کام نہیں ہوگا کام کو روکنے کے لیے کرتیزم نہیں ہونا نہیں ہونا چاہیے وہ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہم لوگ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اچھا کام کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم چھوٹے باتوں میں جا کے کسی کو ڈیموریلائز نہ کریں اس کو مورل کو بوسٹ کریں اس طرح سے ڈیلیمنٹ ہوتی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چند گینے چنن لوگ ہیں باقی لوگ اچھے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بلیک میلرز ہیں آپ کو کام کرو گے آٹیا ہی لگا ہوگے آپ کو تنگ کریں گے تو اس سے نا ایک کام کا جو فلو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے تو میرا سب سے یہی گزارش ہے کہ چھوٹ چھوٹی باتوں کو چھوڑ کے سامنے آئیے کلیکٹیو لی کاندھے سے کاندھا ملاک کے چلے ہم تو آپ نظارہ ہی کچھ اور ہوگا اپوزیشن ہونا ضروری ہے لیکن اپوزیشن میں ڈیویلپمنٹر کام کہیں کہیں رکنے نہیں چاہیے تو وہی سرپنسا بھی کہہ رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ پورا میں شاید ایسا نہیں ہوگا اور یہاں پر سچاری روپ سے سارے کام چل رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڑ کا کام یہاں پر بہت گتی پر چل رہا ہے اور بہت اچھا ہے وہ پاور فول ہے ہم لوگ ہی ایک پولیٹیشن کو چونتے ہیں بناتے ہیں تو لوگوں کے پاس پوری پاور ہے لیکن اس پاور کا استعمال ڈیویلپمنٹ کے لیے کریں نہ کی کسی ٹانگ کچائی میں تو آپ سبھی کا جے کے ایسی کے ساتھ جنڈے کے لیے بہت بہت دنیا بات